ہاؤس آف لارڈز میں کشمیر کے مسئلے پر آفیشل بحث کرانے پر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کی زیر احتمام برمنگم کے مقامی ریشورنٹ میں ہاؤس آف لارڈز کے رکم لارڈ قربان حسین کے عزاز میں استقبالیاں تقریب کا انہکات کیا گیا تقریب میں کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کی صدر چودری شاہ نواز سیکیٹری جنرل صاحبزادہ فاروق القادری سرپرستے آلہ مولانا فضل احمد قادری سمیت رابطہ کمیٹی میں شامل مختلف سیاسی جماعتوں کے راہنماؤں کے علاوہ کانسلرز اور کمیٹی کے احباب نے شرکت کی اقوام متحدہ پر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان بھارت اور کشمیری قیادت کو مزاقرات کی میز پر جمع کرے لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈ میں کی گئی تقریر میں مقبضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلق ورزیوں کشمیر میں بھارتی پہنچ کی مداخت اور آدھشتگردی اقوام متحدہ کے قرار دادو کشمیر میں ماروائے دالت قاتل کشمیری قیادت کی بھارتی جیلو میں مسلسل نظر بندی اور ان کی رہائی کے حوالے سے جو خطابات کیے گئے اسے کمیونٹی شخصیات نے کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا اس موقع پر لارڈ قربان حسین نے کہا کہ بھارت کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں کہ مسئلہ کشمیر شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ مسئلہ ہے بھارت اقوام متحدہ کی قرار دادو کے مطابق کشمیری عوام کو حق قدرادیت دینے کا پابند ہے نمائندہ اجلاس کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اتمام منقد کیا گیا ہے جس میں ہم نے لارڈ قربان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ان کی روش پہ چلتے ہوئے باقی جو لارڈ اور ممبرہ پارلیمنٹوں ہیں وہ بھی چلیں کیونکہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار انڈیا نے گرم کر رکھا ہے اور ہماری ماں سلطان صلی اللہ دین ایوبی کا رستہ دیکھ رہی ہیں بیٹیاں محمد بن قاسم کا رستہ دیکھ رہی ہیں اور جوان جو ہے محمود گزنوی لارڈ قربان صاحب نے جو آہوسہ پلارڈ میں ڈیبیٹ کروائی ہے کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے یہاں پہ بریف کیا کہ کیا کچھ مطلبہ کشمیر کے اندر جو اللہ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور کشمیریوں پہ کشمیروں کی نسل کشی کے لیے ایک پورا پلان بنیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم کشمیریوں کو اس کے آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہاں کے آوانوں میں جو آواز اٹھتی ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے ادروائز ویسے تو جو ہے وہ بات نہیں جو باہر ہم مظاہروں میں آج کل جماعتی کشمیر آبتہ کمیٹی نے لورڈ قربان صاحب کے عزاز میں ایک استعمالیہ رکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے اوہوسہ اولاد میں ایک گھنٹہ کشمیر پہ ڈیبیٹ ہوا ہے ہم انہیں خراج تحصیل پیش کرتے ہیں ہمیں ایسے ایم پی اور ایسے اوہوسہ اولاد کے ممبر چاہیے ہیں یا ایسے کانسلر چاہیے جو کشمیر کانس کو آئی لیٹ کریں ہم ان کے شکر اگزار ہیں کہ جو ہمارے کل جماعتی کشمیر آبتہ کمیٹی کے پلیٹ فارم پر یہ آئی ہے اس کا تعلق ہے وہاں پر لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ اس کے نمائن دے ہیں تحریک تو وہاں پر چلتی رہے گی لیکن اپنا حصہ اس میں پورا کریں اب ذرا وہ فیملیز کو آپ دیکھیں جو آج پیشتے تیر سال سے نہیں سنتالیس سال سے جو اس چکی میں پیشے جا رہے ہیں جن کے بچے جو ہیں تعلیم میں پیشے رہ چکے ہیں جن کا خاندان جو ہے جن کے گھر جو ہیں ان کو کمانے والا کوئی نہیں ان کی طرف میں توجہ دین چاہے خاص کر جو جنوریشن ہے نئی جنوریشن ہے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تاکہ جو لڑکے ہیں ہیر سٹیڈیز میں وہ جو پیشی کر رہے ہیں ان کے ہم مالی مدد کرنے کے بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکیں گے جو اورسیز لوگ ہیں ان کے اور پاکستان پاکستان کے بارے میں یہ تو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف وہ پارٹی بھی ہے اور وہ ہمارا وکیل بھی ہے ہمیں بالکل اس کا احساس ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے لیکن وہ بھی یہ تصور کریں کہ اندر کیا حالات ہیں کیا وہ مسلمان میں یاری کی جو ریاست ہے جو کبھی آپ کی قسمیں بھی خاتے تھے کیا وہ اس پر ہندوستان کا قبضہ ہی نہیں بلکہ وہ آزاد کشمیر کو جائے مقبضہ کشمیر کے اندر جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے انسانی حقوق کی اور وہاں پہ جو ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کا یعنی وغیلہ ساری دنیا جو ہے کر رہی ہے بین و قومی تنظیمیں جو ہیں وہ چیک چیک کر کہہ رہی ہیں ان میں جینو سائیڈ ووچ نے تو یہ اس حد تک کہہ دیا ہے کہ مقبضہ کشمیر کے اندر نصر کشی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس اعتبار سے آل پارٹی رابطہ کمیٹی جو ہے برطانیہ کی اس نے جو آج اجاز پر ہوایا ہے اس کے تاعت اس بات پر آج بات ہوئی ہے کہ کس طرح کشمیری جماعتیں جو آپ اس میں بیٹھ کر کے جو برطانیہ کے اندر جتنے بھی مہموران پارلیمنٹ ہیں ان پر لوبی کس طرح کریں اور کس طرح ان کی اس طرف توجہ دلائی جائے کہ مقبضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ نہایت ہی سنگین ہیں اور یہ بہت بڑی انسانی سانیہ کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں تو کس طرح یہ بریٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ہندوستان سے اس بات پر زور ڈالے کہ وہ انسانیہ کی خلافردیاں جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے برطانیہ میں آباد جو کشمیری پاکستانی ہیں وہ اس ایشو کی بہتر طریقے سے نمانگی کر سکتے ہیں جو پاکستان سے آنے والے افراد ہیں لیکن ان کو ابھی ہمارا سہارا لینا پڑتا ہے آپ لوگ ان کو سہارا لینا پڑتا ہے آپ کے ثروبوں ایمپیز کو ملیں گے آپ کے ثروبوں ایمبران پارلیمنٹ کو ملیں گے جبکہ آپ کا پرائراز تعلق جو ہے وہ یہاں کے ممران پارلیمنٹ کا رسائی ہے موجود ہے آپ کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے وہ آپ کا نوٹلس ممران پارلیمنٹ زیادہ لیں گے اس کے بجائے کہ وہ پاکستان سے یا کسی باعث ملک سے آنے والے کسی وفت کا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے وفت آئیں یا نہ آئیں آپ جو ہیں وہ کشمیری لوگوں کے پاکستانی جو ہیں پاکستانی کشمیری جو ہیں وہ کشمیری کے نمائندے ہیں آپ بے تطریقے سے یہاں لوگی کر سکتے ہیں آج کی میٹنگ جو ہے کل جماعتی کشمیرہ تاک میٹھی کہ زیر تمام یہاں منعقد کی جس میں ہمارے کشمیری لارڈ جناب قربان سین صاحب نے شرکت فرمائی ہے اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کیونکہ اس وقت سوال کیا گیا جی کہ پاکستان کے نیج آرمی جیپ آئے ہیں ابھی تک جب تک جناب چھے ماہ نہیں گزریں گے تو پہلا دن ہی دلن کے حوالے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت اچھی ہے ساری تعریفیں کرنا بعض اوقات نقصان دے الحمدللہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلموں سے تم جاری ہے اس کے خلاف حضیم رائیس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو ملیں گے یہاں کے ایم پیس کو ملیں گے ان کو باور کرائیں گے کہ یہ ملک یہ موری ملک ہے جانوروں کے حقوق پہ ہے کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو جاری ظلم ہے اس کو بند کیا جائے اور ہیومر رائیس کی جتنی خلاف وردیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے ہم کشمیری یہ فیصلہ کا چکے ہیں جب تک کشمیر کے لوگوں کو ازادی نہیں ملتی اس وقت تک ہم انشاءاللہ اپنی کوشش اور اپنی کافشیں جاری رکھیں